زمین اور آسمان کے درمیان چھپے کائنات کے وہ اسرار و رموز جو سوال بن کر ذہن پہ دستک دیتے ہیں اور جواب ہاں اور نہیں کے درمیان گم ہو جاتا ہے ہر ایک چیز بن کر رہ جاتی ہے ایک بھیل موسیقی 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 نہیں ہے کبھی نہیں مرتے آخر سمیہ پر مان یہ چھوٹا ہو جیتا ہے اس کو کہتے ہیں پدر ناک اس بستی میں حمید جوگی بھی رہتا ہے جس کے پاس کالا ناک ہے اس ناک کی عمر ستر سال ہو چکی ہے حمید جوگی کا کہنا ہے کہ یہ ناک تیس سال بعد اچھا دھاری ناک بن جائے گا اور اس ناک میں کسی بھی جاندار کا روپ دھارنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اس کے بعد یہ ناک انسان کا روپ بھی دھار سکتا ہے اور جانور کا بھی کیا کوئی جاندار اس صلاحیت کا حامل ہو سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا مت ہے ایسا ہو نہیں سکتا ہر جاندار کی جو صاف حیت اس کی جو فطرت ہے وہ اس کی جنیٹکس سے ہوتی ہے اور صاف کی جنیٹکس اور انسان کی جنیٹکس بلکل مختلف ہیں تو یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک جاندار دوسرے جاندار کی صورت اختیار کر لے یہ ایک پروکلیمت ہے ہمیر جوگی کا ماننا ہے کہ کالے ناک کی عمر جب سو سال ہو جاتی ہے تو یہ اچھا دھاری ہو جاتا ہے اور یہ اپنی خواہش کے مطابق کسی کا بھی روپ دھار لیتا ہے ہمیر جوگی کا یہ بھی کہنا ہے کہ کالے ناک کی عمر لا محدود ہوتی ہے یعنی یہ ناک طبعی موت نہیں مرتا کروڑوں سال کی عمر کا ہونے کے بعد یہ دوبارہ سے چھوٹا ہو جاتا ہے اور پھر یہ اپنی نشو نما کے عمل کو دہراتا ہے یہ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک کوئی انسان یا کوئی اور مخلوق اس کو مار نہ دے کیا اس سام کی عمر واقع لا محدود ہوتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ جو ڈھانچہ ہے جسم کا ہڈیوں کا جو سٹرکچر ہے اس کے اندر اتنی ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے یا اس میں ایسے ہم آ جاتے ہیں کہ مارجنلی لیس دین انچ اور می بھی فیو انچس قدمے یا جسامت میں کوئی فرق آ جائے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہم کہتے ہیں گروتھ کہ ایک چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے تو وہ ریورز گروتھ ہونے لگے یہ کانسپٹ کسی جاندار میں اب تک نہیں دیکھا گیا اچھا دھاری ناگ کے بارے میں ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو یہ اس سے بدلہ ضرور لیتا ہے اور اگر اسے کوئی جان سے مار ڈالے تو اس کی ناغن اسے مارنے والے کی جان لے کر ہی دم لیتی ہے اچھا دھاری ناگ جو اس کی مادہ ہے بیٹھی ہے یہ مادہ بیٹھի تو مادہ کو اس کو اچھا دھاری کی مادہ کو کوئی لوگ مار دی تو اچھا ناگ کو خبر پڑھا گیا تو آدمی مار کر یہ مار کی گیا تو اس کا پاؤں کھنے گا گا جتنا دور جائے تین میل جاگے چار میل جاگے دس میل جاگے بیس میل جاگے ادھر جاگے بیٹھ جاتا ہے چار پائی کے نیچے چار پائی کے ریچے بیٹھن سا پھر کو اس کا دودھ وگرہ کو پلا کے رکھے گا تو پھر وہ زیر اس کے اندر فینک دیتا ہے پھر انسان پینے وہاں کھائے گا جتنا آدمی پیئے گا تو سارے انسان مر جاتے گا قدرت نے کائنات میں انگنت مخلوقات کو پیدا کیا ہے لیکن کسی جاندار میں کسی اور کی شکل اختیار کرنے کا یہ نظریہ حیران کن ہے دیگر جاندار مگر مچ ہو گیا لمبی عمر پاتا ہے ہاتھی ہو گیا لمبی عمر پاتا ہے اسی طرح ساتھ بھی عمر کا ایک لمبہ سپین رکھتا ہے لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی ڈیتھ نہیں ہوتی اچھہ دھاری ناک سے منصوب کچھ اور بھی ایسے عقائد ہیں جو اس کی پرسراریت میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں اچھہ دھاری ناک کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ ملکیت پر ہی ڈیرہ جماتا ہے یعنی جس مقام پر موجود ہوتا ہے وہاں کوئی قیمتی خزانہ ضرور دفن ہوتا ہے یہ جیدہ رہتے ہیں اس کا گھر ہے یا بل ہے وہاں سے ملکت ضرور ہوتی ہے اس کے نیچے جو ہے ملکت ہوتی ہے یہ جہاں دولت بہت ہوتی ہے اس کی قریب بھی رہتا ہے یہ اور اس خزانے تک پہنچنے کے لیے اچھہ دھاری ناک کا سامنا کرنا پڑتا ہے اچھہ دھاری ناک اس حد تک خطرناک ہوتا ہے کہ کئی انسانوں کو بیق وقت موت کے کھاٹ اتار سکتا ہے کیا اچھہ دھاری ناک واقعی اتنا خطرناک ہوتا ہے ایک بائٹ میں میرا خیال ہے کہ جو آپ کینگ گوبرا کا ذکر کر رہے ہیں یہ تقریباً چار سو سے پانچ سو میلی گرام اپنا ٹاکسن یا زہر جسم میں انجٹ کر سکتا ہے ایک وقت میں تو یہ بہت زیادہ ہے اور یہ اتنا زہر ایک ہاتھی کو ماننے کی بھی کافی ہے شیشناک کی پریسراریت کے حوالے سے جہاں بے شمار باتیں سامنے آتی ہیں وہیں سپیروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سامپ جب ایک سو پچاس سال کا ہو جاتا ہے تو اپنے موں سے منکہ اگلتا ہے اور یہ منکہ بہت خاص ہوتا ہے اگر کسی انسان کو سامپ کٹ لے تو اس منکے کے ذریعے زہر کو جسم میں پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے ایک سو پچاس سال کا سامپ ہوتا ہے ڈیڑھ سال کا ہوتا ہے جس کے اس کے اوپر بڑھتی ہے یہ تعلو میں تعلو میں پھر اس کی من بنتی ہے وہ پھر من بنتی دے اس میں پھر یہ لیمو لے کے اس کے موں میں ڈالے گا لیمو سے وجہ سے انٹی کرے گا اس کو کھٹا لگے گا پھر انٹی سے بعد میں وہ باہر نکالے گا منکہ باہر نکالے گا پھر اس کے کپا میں یہ کپا نہیں تھا یہ کپا میں بیٹھ کے رکھ لیتا ہے پھر کسی انسان کو بچے کو بہن کو کسی کو کٹ لیا تو اس کے پر منکہ لگائے گا پھر جیز چوز کے رہے گا پھر پانی میں پھینک دینا پانی میں کھٹ زہر نکال دے گا گول پانی کسی چوئے کو کٹے دے پھینگا پانچ ملٹ میں ختم ہو جائے گا آخر اس منکے میں زہر کھیشنے کی خاصیت کیسے پیدا ہوتی ہے کیا سائنسی اعتبار سے منکے کا کوئی وجود ہے بھی یا نہیں میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس سے زیادہ ان کی عمریں نہیں ہیں اور نہیں ان سے کوئی منکہ منکہ نکلتا ہے یہ سب میں نے آپ سے کہا کہ ذرا جہالت ہے اور تھوڑی بہت جب تعلیم عام ہو جائے گی تو لوگ اس سے ان تمام چیزوں کو ایک محض ایک کہانی کی طور پر ہی پڑھ سکیں گے دیکھئے جو ان کا دات ہے وہ سوئی کی طرح باریک ہے ذرا سوچیں کہ منکہ جو ہے وہ تقریباً آدھے انچ کے قریب ہوتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر میں یہ سمجھوں بھی کہ کوئی ہارٹ پارٹ ہے اس کا تو شاید دات کو لیا جائے یا جو ان کا اسکیلٹن ہو وہ اس شیپ کا تو ہوتا ہی نہیں ہے کہیں پر بھی تو باقی یہ کہنا کہ جو ان کے سوٹ بارڈی پارٹ ہیں وہ اس طرح دبدیل ہو جائیں گے یہ تو سائنٹیفکل ہی ممکن نہیں ہے تھر کے استپتے ہوئے سہرہ میں انگنت سانپ موجود ہیں گرمی اپنی انتہا کو چھو رہی ہے اسی لیے سامپ زیر زمین تھنڈی جگہوں کو اپنا مسکن بناتے ہیں لہذا سامپوں کو پکڑنا کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوتا لیکن ہمیر جوگی کی گزر بسر کا ذریعہ ہی یہ سامپ ہیں اور وہ سامپوں کو پکڑ کر اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے سامپوں کو پکڑنے کے لیے صبح صویرے ہی نکلنا پڑتا ہے طلوع آفتاب کے بعد سورج کی تپش میں اضافہ ہونے سے پہلے ہی سامپ پکڑنے کے عمل کو مکمل کیا جاتا ہے ہمیر جوگی آج بھی سامپوں کے تاقب میں نکلا ہے اسے زمین پر سامپ کے گزرنے کے نشان دکھائی دیئے ہیں اس کا اندازہ ہے کہ سامپ اسی بل میں موجود ہے اسی لیے اس نے بل کو کھوتنا شروع کر دیا اتنی دیر کھدائی کے بعد بھی اس بل میں سامپ موجود نہیں اگر سامپ یہاں موجود نہیں تو پھر کہاں ہیں ارے یہ کیا یہ نشان تو کہیں اور جاتے دکھائی دے رہے ہیں یہ نشان تو کیکر کے درختوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ان درختوں میں کسی سامپ کی تلاش نہایت محنت طلب کام ہے لیکن حمیر جوگی کو یہ کام کرنا ہی ہوگا ارے واہ آخر پکڑا ہی گیا لیکن کیا یہ سامپ شیشناک ہے ہی شیشناک